اسلام علیکم ویوز کیسے ہیں آپ آج آئین الیکٹرونکس پہ جس رسیور کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ ایک میڈیا سیٹ کا ایٹین رسیور ہے جو کہ ابھی ابھی نیو موڈل آیا ہے اس کے بارے میں ایک ویڈیو بنائی ہے کہ اس میں ایک پرابلم آرہی ہے یہ کسٹمر نے خریدہ ہی ہے اور کسٹمر واپس لے آیا ہے دو دن میں تو میں اس کو کر لیتا ہوں پہلے آن اور پھر اس کی پرابلم آپ کو دکھاتا ہوں اس میں ہمارے پاس پرابلم کیا آرہی ہے رسیور آن ہو چکا ہے اور یہ یہ اس مینیو کے اوپر آ کے یہ سٹاک ہو جاتا ہے اس مینیو سے یہ آگے پیچھے بلکل بھی نہیں جاتا کوئی ریموٹ کا بٹن کام نہیں کرتا ایونکہ رسیور ریموٹ سے آف بھی نہیں ہوتا یہ میں چلا کے آپ کو ریموٹ دکھاتا ہوں بلکل بھی اس کے اوپر ریموٹ ورکنگ میں نہیں ہے تو اب میں اس کو کروں گا چیک کرنے کے لیے مجھے اس رسیور کو اوپن کرنا پڑے گا کیونکہ مجھے لگ رہا ہے جیسے اس کے سافٹوئر کا مسئلہ کرتا ہوں میں اس کو اوپن ٹھیک ہے یہ اوپن کیا میں نے رسیور اوپن کرنے کا بھی میں آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں یہ بند کر کے میں پھر دوبارہ سے آپ کو بتاتا ہوں اس کو اوپن کرنے کا طریقہ ٹھیک ہے یہ میں نے اس کو بند کر لیا اور جسٹ آپ نے کوئی نوکدار چیز لینی ہے ٹھیک ہے اس کے اندر لاکس بنے ہوئے آپ نے لاکس کو پریس کرنا ہے بیک سائٹ پہ تو یہ رسیور پاس آنے آپ کا اوپن ہو جائے گا ٹھیک ہے جی تو میں نے رسیور کو کر لیا اوپن ٹھیک ہے اس کی فلیش میں نے اتاری ہے یہ تھی فلیش جو میں نے نیو اس کا سافٹوئر ڈال کے اس کے اوپر لگائی بھی ہے لیکن فرق کوئی نہیں پڑا میں نے پھر اس کی فلیش آئی سی واپس اسی کی واپس لگائی ہے اور یہ دیکھیں بھی ہمارا رسیور آن ہے ٹھیک ہے اس ریموٹ میں مسئلہ تھا یہ ریموٹ شارٹ ہو چک ہے اس کے میں نے یہاں سے سیل نکالنا ہے تو یہ رسیور آن ہو چک ہے اس کے لئے میں نے ایک یونیورسل ریموٹ یوز کیا اور اس کو جلدی سے میں نے اس کو کیا جی فیکٹری ڈی فارٹ اس ریموٹ کے میں اوپر پہلے بھی ایک ویڈیو بنا چکا ہوں یہ کافی رسیوروں کے ساتھ یہ ریموٹ لگ جاتا ہے ٹھیک ہے جی تو اس کے علاوہ اگر کسی بھائی کو کوئی بھی معلومات اور چاہی ہو تو ڈسکرپشن میں میرا نمبر موجود ہے ویڈیو اچھی لگے تو شیئر کریں سبسکرائب کریں خدا حافظ